بھاٹی چوہ کے قریب پنتالیس اکڑ پر محیط کربلا گامشاہ اٹھارمی صدی میں قائم کی گئی یہ امام بارگاہ سید غلام علی شاہ المعروف گامشاہ سے منصوب ہے تازیہ نکالنے پر گامشاہ کو مہراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں قید کی سزا بھی سنائی گئی گامشاہ کے انتقال پر انہیں اسی امام بارگاہ میں دفن کیا گیا قزلباش خاندان نے یہ جگہ خریدی اور یہاں مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنا دی امام بارگاہ میں شبی علم غازی عباس جھولا امام علی اصغر اور دیگر زیارات کے ساتھ وسیع و عریض لنگر خانہ بھی موجود ہے یہ کربلا گامشاہ جو ہے لاہور کی قدیمی اور مرکزی امام بارگاہ ہے اور یہ سید غلام علی شاہ جو بابا گامشاہ کے نام سے مشہور تھے آج سے تقریباً دو سو سال قبل انہوں نے یہاں پہ یہ ازاداری کی بنیاد شروع کی تھی ملک بھر سے عقیدت مند سال بھر امام بارگاہ کربلا گامشاہ کا رکھ کرتے ہیں جن کے لیے لنگر اور سبیلوں کا انتظام ہوتا ہے تبرکات کے لیے کربلا گامشاہ کے اندر بزار بھی موجود ہے پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ سبیلیں لگتی ہیں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے ان کے نام کو لے کے جو اس دن جو ان کے ساتھ ہوا وہ پیاسے وہ لوگ شہید ہوئے نومی دسیم مہوروں پہ یہاں بہت زیادہ رشت ہے اس لیے ہم یہاں پہ سبیل کا انتظام کرتے ہیں کربلا گامشاہ کے درو دیوار بھی غم حسین میں ڈوبے دکھائی دیتے ہیں سید غلام علی شاہ المعروف گامشاہ کی صدیوں پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی دسویں محرم کو نصار اویلی سے برامد ہونے والا سب سے بڑا قدیم جلوس کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے کیمرمین ندیم قاسم کے ساتھ عثمان علیم سماں لاہور